جیسا کہ آج کل آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور پیلسٹائن کی نئی جنگ کا ایک زمانہ ہے یہ نیا تنازہ دوہزار چودہ کے بعد اتنی شدت سے ہمارے سامنے آ رہا ہے دنیا کے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک اسرائیل پیلسٹائن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا یہ واقعی ایک اہم بات ہے کہ کیا اسرائیل پیلسٹائن تنازہ دنیا کے امن کی راہ میں واقعی اتنی بڑی رکاوٹ ہے ابھی حالی میں یو اینو نے ایک ایمرجنسی اجلاس بلایا اور اس میں بھی دنیا کے پچاس ملکوں نے اس پر بات چیت کی لیکن یہ تنازہ اب اسرائیل اور پیلسٹائن کی حد تک ہی نہیں پوری دنیا تک پھیل چکا ہے آج کی گلوبل دنیا میں دنیا بھر کی قومیں پوری دنیا میں رہتی ہیں خاص طور پر جب ہم ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں تو اس میں بھی یہ سارے کا سارا بیگج جو ہے وہ آ چکا ہے ہمارے ٹورانٹو میں پورٹیس ہو رہے ہیں اسرائیل کے جو حامی لوگ ہیں وہ کارریلیاں نکال رہے ہیں اور جو فلسطین کے حامی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پورٹیس کر رہے ہیں اور بہت جارہ غلغبارہ ہو رہا ہے ادھر مسلم دنیا میں بھی اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ کس طرح فلسطین کی مدد کی جائے لیکن اس میں سب سے پیش پیش جو ملک ہے وہ پاکستان ہے اس لیے کہ پاکستان کی اپنی جو پولٹکس ہے اور جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بہت ہی ڈامرڈول رہتے ہیں اس صورتحال میں پاکستان کے حکمرانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی باہر کے ایشو کو اٹھایا جائے اور تاکہ ان کی اپنی پبلک کنزمشن ہو اور ان کے اندر کے جو مسائلیں اس پر بات چیت نہ ہو اسرائیل اور فلسطین کی جب بھی پاکستان کے کانٹیکس میں بات ہوتی ہے تو وہ اس کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ جوٹتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے نجائز طور پر فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا ہے ایک پاکستانی دانشفر نے بہت ایمپورٹن بات ٹویٹر پر لکھی انہوں نے کہا کہ یہ کتنے حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف تو پاکستانی اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ برطانیہ نے بھارت کو توڑ کے بھارت کے ٹکڑے کر کے پاکستان بنایا لیکن پاکستانی اس بات پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے جب برطانیہ نے فلسطین یا عربوں کی زمین سے اسرائیل کو بنایا تھا اسی سلسلہ میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام میں ایک بہت ہی اچھا آرٹیکل انٹرسٹنگ آرٹیکل برطانیہ نے لکھا اور جس کا ٹائٹل کو جس طرح کہتا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کام از کام منافق نہیں ہے یہ جو ہیڈ لائن تھی اپنے طور پر بہت ہی امپورٹن تھی ان کے آرٹیکل کا یہی نٹشل تھا کہ اسرائیل جو کرتا ہے وہ تیہ کر کے کرتا ہے اور وہ اپنی پالیسیز میں بلکل فرم ہے ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے مسلمان کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف باتی تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر نہ تو وہ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں کچھ کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی صلاحیت ہے سوال یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو کیا کرنا چاہیے کیا اسرائیل کے خلاف ایک جنگ لڑے اس طرح کی جنگ تو انہوں نے سکسٹریز میں بھی لڑی تھی جو سبھی کنٹریز ہار گئے تھے آج کی جو دنیا ہے اس میں مسلمان کنٹریز نے یہ تیہ کر لیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے اس وقت کا جو فلسطین اسرائیل تنازہ ہے وہ واقعی ہی بہت انٹرسٹنگ ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج فرض کریں صدر ٹرمپ کی دوبارہ سے حکومت بنی ہوتی تو شاید امریکہ کے لیفٹ کے لوگ اور ڈیموکریٹ کے لوگ اسرائیل کی زیادہ مضمت کرتے مگر چونکہ ایسا نہیں ہے آج ڈیموکریٹ کی لبرل کی حکومت ہے تو وہ بھی اسرائیل کا ہی ساتھ دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ڈیموکریٹ میں سے کچھ کانگریس ومن جیسے الہان عمر یا رشیدہ طالب اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ہی حکومت کی اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف بول رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آج کی دنیا میں جہاد کی بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے آسٹریلیا سے امریکہ تک کوئی بھی جہاد کا نیریٹیو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی بیمانی کاؤس ہے اس لیے حماس کی جو بھی ٹیرس ایکٹیوٹیز ہیں یا جہادانہ جو ان کا ایک رویہ ہے وہ اب دنیا ماننے کے لیے یا اس کو ذرا سی بھی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے بھلے سے ایک سٹیم لیفٹ یا اسلامیسٹ اس کا جتنا چاہے دنڈورہ پیٹے ہیں مگر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کا یہ تنازہ ایک تو فلسطین اور اسرائیل کی دھرتی پر ہو رہا ہے لیکن اس کا زیادہ امپیکٹ ہماری ان دنیاوں میں پڑھ رہا ہے ابھی حال ہی میں ٹورانٹو میں بہت ہی طفانے بدتمیزی برپا ہوا پرو پیلسٹائن جلسوں میں ان کو جب کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ یہودی آئے تو ان کو مارا پیٹا گیا جس پہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہوئی لاس سیٹرڈے کو ایک ایسا ہی انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک بڑے یہودی شخص کو جو پلسٹینین نجار لوگ یہاں رہتے ہیں انہوں نے لاتھیوں سے مارا اور اللہ حکمر کے نعرے لگائے بڑی افسوسناک صورتحال ہوئی ایک بہت ہی مختصر ویڈیو کرے میں بعد میں آپ کو دکھائیں گے لیکن اس پہ جو بات چیت کی وہ میر ٹورانٹو جان ٹوری نے کی ان کا آپ یہاں پہ سکین شورت دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہیٹ انٹی سیمیٹرزم and violence have no place in our city any violence against our city's jewish community are members of any other community in Toronto's absolutely unacceptable i have been in touch with chief ramer and have made available to him a video of particularly disturbing incident which had been sent to me i have asked him to inform me as to the steps the service will be taking to investigate this and any other documented examples of unaccepted violence and hatred important important بات کی میر جان ٹوری نے otherwise ہمارے ان اب دیشوں میں کینیڈا امریکہ یورپ میں political correctness اس طرح کی ہو چکی ہے politics of appeasement اس لیول کی جا چکی ہے vote banks اس طرح کے بن چکے ہیں کہ اب تو politicians کوئی کسی community کو target ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بس ہمیں vote ملتے رہے ہیں چاہے کینیڈا کا یورپ کا انگلینڈ کا اور امریکہ کا social fabric برباد ہو جائے لیکن ان کو بس vote ملتے رہے ہیں political correctness ان کی رہے لیکن ہماری جو اسرائیلی جیوش community وہ کافی strong ہے اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیوش برادری ہے وہ شاید کوئی باہر کی برادری ہے جیسے یہاں پہ آنے والی دوسری برادری ہیں جیسے یہاں ہمارے مسلمان برادری ہے یا سکھ برادری ہے یا ہندو برادری ہے ہم ان مغربی دنیاوں میں ابھی بھی outsider ہی سمجھے جاتے ہیں لیکن جیوش کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے وہ جودہ christian culture کا حصہ ہیں بلے سے ان کی تعداد کم ہو لیکن وہ جو majority اور main stream society ہے وہ ان کا part and parcel ہوتے ہیں culturally بھی religiously بھی وہی جودہ christian جو values ہیں ان میں اور وہ powerful community اور important community اور ان کے پاس logic بھی ہوتی ہے rationale بھی ہوتا ہے باقی ہم اپنے اپنے جب issues کی بات آتی ہے تو پھر ہم emotional چل رہے ہوتے ہیں اور خاص طرح پر جب ہماری مسلم communities کی بات آتی ہے تو پھر وہ جہادی رویہ پناتے ہیں ابھی آپ نے میر جان توری کی سٹیٹمنٹ دیکھی اور اسی سلسلہ میں ایک اور سکرین شاٹ آپ دیکھیں گے تو انڈی اسرائیل یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پیس کا لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے بیچ میں پولیس کھڑیا اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں جو مارنے کے لیے ان کو تیار ہیں جو انسیڈنٹ کی بات کی میر جان توری نے اب اس کا بہت ہی چھوٹا سا کلپ آپ یہاں پہ دیکھئے سوشل میڈیا پہ وائرہ ہونے والا یہ کلپ ہم نے آپ کو دکھایا اور آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک بوڑے یہودی شخص کو ٹورانٹو کی سڑکوں میں اللہ حق پر کے نارے لگاتے ہوئے کس طرح ان پر اٹیک ہوا یہ ہے بنیادی طور پر صورتحال جو بڑی ہی گمبیر ہے اسی طرح کہ جو حالات و واقعات ہیں ہمیں ان کی خبریں مل رہی ہیں انگلینڈ سے بھی یورپ کے شہروں سے بھی اور امریکہ کے شہروں سے بھی کہ کس طرح پرو پیلسٹائن جو پروٹیسٹرز ہیں وہ یہودیوں کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ اسرائیل میں تو یہودی کمیونٹی بہت پاورفل ہے ملیٹریلی اور ہر لحاظ سے وہاں پر تو جب حماس والے راکٹ پھینکتے ہیں ان کے بہت سارے راکٹ تو ویسے ہی وہ جو ان کا انٹی میزائل شیلڈ بنایا ہوا ہے وہی برباد کر دیتے ہیں جو کچھ راکٹ ان کے کام آتے ہیں جو اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں اس کے جواب میں پھر اسرائیل جو وہاں پہ کاروائیاں کرتا ہے تو پھر ان کو سمجھاتی ہے کہ ان کی ٹیررزم کا رسپانڈ کتنا سٹرونگ ہوتا ہے لیکن حماس اور اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کی ٹیررزم اس لیے ہے کہ یہ اسی کاروبار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جوش برائدرز ان سسٹر کسی قسم کا وائلنس نہیں چاہتے لیکن وہ اتنے ٹاف ہیں کہ وہ اب کسی قسم کی جہادی کاروائی یا ٹیررزم کی کاروائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اب یہ بحث کہ جی یہ فلسینیوں کی جگہ ان کو واپس ملی جائے 1948 سے پہلے کا جو سلسلہ ہے واپس ملی جائے تو پھر یہ بحث خاص طور پر جب پاکستانی کرتے تو مجھے ہنسی آتی ہے پھر پاکستانیوں کے لیے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو 47 سے پہلے کا جو بھارت تھا تو پھر یہ پورے کے پوری جو پاکستان ہے یہ بھارت کے پاس جانی چاہیے اب دنیا میں ڈیمارکیشن ہو گئی ہے اور جب اسرائیل کی بات ہوتی ہے تو اسرائیل کے جو جیوش ہیں وہ اس درتی کے تین ہزار سال سے زیادہ عرصے کے باسی ہیں وہ بھی اس درتی کو اتنا ہی شیئر کرتے ہیں جتنا وہاں کے کرسچنز یزیدی یا مسلمان شیئر کرتے ہیں اسلام برحال جودعظم سے بہت بات کا ریلیجن ہے کرسچینٹی سے بھی بات کا ریلیجن ہے تو یہ کہنا کہ نہیں یہ صرف اور صرف مسلمان فلسطینیوں کے لیے جگہ ہے وہ اب ہسٹری میں یہ ایک ریالیٹی ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ سب ہی شیئر کرتے تھے اور اسی عرب پیننسویلا میں جو فلسطین ایک بہت بڑی ریاست بھی ہوا کرتا تھا اس میں سے اب یہودی اپنی جو پائی ہے وہ نہ صرف مانگ رہے ہیں اور بھی بلکہ جتنی ہی وہ لے کے جا چکے ہیں وہ لے کے جا چکے ہیں مزید فلسطینیوں کی طرف سے جو وائلنس ہوگا جو ٹیرزم ہوگی اسرائیل کو اور موقع میں لے گا وہ زمین اور ان کی قبضے میں کر لیں گے اسرائیل کی جو وہاں پر پالیسیاں ہیں وہ بہت ہی فرم اور بہت ہی پریسائز ہوتی ہیں وہ کسی صورت پر بھی کوئی اب رائے دینے کو تیار نہیں ہوتا آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اور خبریں بھی سن رہے ہیں ان دنوں میں کہ کس طرح وہ بلڈگیں جن میں الجزیرہ کا بھی ٹی وی سٹیشن تھا اسوسیئیٹ پریس کا بھی تھا وہ بھی گرا دی اس لیے کہ اسرائیل کا صاف موقف ہے کہ بھئی ہم آپ کے پولیٹیکل کریکٹنس کے جو میڈیا سپیننگ ہے اور جو ہمارے خلاف میڈیا اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے اور ان بلڈنگز میں جو ٹیررسٹ اپنی کاروائیاں کرتے تھے ان کو بھی ہم ٹارنٹ بنائیں گے یہی کام انہوں نے 2014 میں کیا تھا یہی کام وہ آج کل کر رہے ہیں اب اس ساری صورتحال میں یہ کہنا کہ وہ زمین فلسطینیوں کو واپس مل جائے 1947 والی وہ تو پاسیبل نہیں ہے بلکہ اسرائیل اور ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا پریزنٹ جو بائیڈن نے بھی کھل کے کہہ دیا کہ کسی صورت بھی ہم اسرائیل کے رائٹ آف ڈیفینڈ کی مخالفت نہیں کریں گے پریزنٹ جو بائیڈن نے ابھی چند روز پہلے چیئے گیشنگا آپ دکھے جو بیٹیو کے پریزنٹ کے ڈیفیرے تانی ہم ڈیفی نے اگبتیٹیودی شروعا کا ہے اسٹی دنیا ہوا رحاتم میں رہا ہوتاں میں دائم ب efendim اگبت سابقا ہوتا گیا مرحبا ہوتا ہے اس eficیم کی ضباب دوائر لہا دار لی چیز افراد کی ضمن خود بسیارات میرے لیئے رحالی تاریٹیٹو وشیر بسیاری پریسیڈ جو بائیڈن کا سٹینز بلکل کلیر ہے پریسیڈ جو بائیڈن جو کہہ رہے ہیں وہی امریکہ کا سٹینز ہے یو اینو میں ابھی لاس سنڈے کو ہی ایک سیکیورٹی کانسل کا ورچول اجلاس ہوا اور اس میں قریب پچاس ملکوں کے نمائندوں نے خطاب کیا اس اجلاس کی جو صدارت تھی وہ چائنہ نے کی اور چائنہ نے اپنی ڈکی چپی زبان بڑھتی اس لیے کہ چائنہ کو ویگر مسلمز کے سلسلہ میں ویسٹن ورلڈ اور امریکہ کے ساتھ بہت شکایات ہیں اور ایک طرح کا کلیش بھی ہے تو چائنہ نے ایک طرح سے امریکہ کو تھوڑا سا لطاڑا بھی کہ امریکہ کی وجہ سے یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ حل نہیں ہوتا حالانکہ ایسی بات نہیں یہ مسئلہ دہائیوں سے چلا رہا ہے اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر وہاں سے ٹیررزم کا خاتمہ ہو لیکن ٹیررزم کے جو سپورٹر گروہ ہیں اور جو کنٹریز ہیں جیسے ایران ہے اور ایک زمانے میں گلف سٹیٹس بھی ہوا کرتی تھی آج بھی گلف سٹیٹس چھپ چھپ کے خاص طور پر قطر کی طرف سے ہی شبہ ہے کہ وہ آج بھی مدد تھوڑی بہت کرتے ہیں ایران بھی کرتا ہے ایران اب اس حالت میں نہیں ہے ان کی اتنی کھل کے مدد کر سکے تو ترکی بھی بات کرتا ہے ترکی بھی مدد کرتا ہے تو جب تک وہ فلسطینی خاص طور پر حماس اور اس طرح کے گروہ ان کو سمجھائیں گے نہیں یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا اب یہ کہنا کہ اسرائیل کی جو پاور ہے وہ بہت مائٹ ہے اور اس پاور کا کوئی میچ نہیں فلسطینیوں کے ساتھ تو یہ ایک زیادتی ہے جب اسرائیل اتنا پاورفل حملہ یہ اتنے پاورفل حملے کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ جب تین ہزار راکٹ ان کی حماس کی طرف سے اسرائیل کی طرف پھینکے گئے تو وہ کوئی پھل جڑیاں تو تھے نہیں وہ بھی اسرائیل کو نقصان پنچانے کے لیے پھینکے گئے لیکن اسرائیل کا دیفنس سسٹم اتنا سٹرانگ ہے ان کی میزل جو انٹی میزل شیلٹ ہے وہ اتنی سٹرانگ ہے کہ وہ انٹی میزل شیلٹ ان کے اکثر راکٹس کو بیکار کر دیتی ہے لیکن ان میں سے کچھ نہ کچھ راکٹ پھر بھی اپنا کام کر دکھاتے ہیں اسی لئے اسرائیل کے بھی اب تک دس شہری اب تک کی جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں اور ان میں ایک بھارت کی خاتون بھی تھی جو اسرائیل رہ رہی تھی وہ بھی اس میں ہلاک ہو چکی ہے تو دنیا اس مسئلے کو کیسے ٹھونڈے یو این او کا اجلاس پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے کل بھی ہو کر اس وقت امریکی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ان کے نمائندے اسرائیل اور فلسطین پہنچ چکے ہیں ان کی بھی بات چیز چل رہی ہے دوسرے جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے لوگ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں لیکن اسرائیل کا یہ جو آپریشن ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے یہ جب تک اسرائیل نہیں سمیتا کہ یہ پورا ہوا ہے یہ آپریشن چلے گا اور اس پر دنیا کا جو ایکسٹیم لیفٹ کا میڈیا ہے وہ لکھتا رہے گا لیکن اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کو کسی قسم کا میڈیا دباؤ بھی نہیں ہوتا اور حکومتوں کا دباؤ بھی نہیں ہوتا وہ اپنے مشن پہ پکے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں جتنا انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ پھر کر کے دکھاتے ہیں اور پھر اس کے جواب میں جو پرو پیلسٹائن گروپس ہیں وہ پھر جسے کہتے ہیں ہلڑ بازی کرتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے بدکسمتی سے ان کا image اور خراب ہوتا ہے ان کے بارے میں بہت خراب image ہوتا ہے اب یہ جو آپ ویڈیو کے پیچھے دیکھ ہی رہے ہیں اب اس طرح کی جو حرکتیں ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ ویسٹن ورلڈ میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھلے سے ہمدرد ہو کہ بھئی فلسطین بچائرے عام جو بچے عورتیں بھی مر رہی ہیں وہ مجھے بھی ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ بچائرے بھی ان کی جنگ کی وجہ سے ایندن کا حصہ بنتے ہیں ان کو یرگمال بنایا ہوا ہے اس ساری صورتحال میں جو حالات ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں کافی پچیدہ ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا وہاں پر صورتحال ڈیویلپ ہوتی ہے جیسے جیسے ڈیویلپ ہوگی ہم تیک ٹی وی پر آپ کے ساتھ اپنی کومنٹری شیئر کرتے رہیں گے آج کے بیلے تکلہ تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سکرے تکلہ 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 اور پیابی کی شکریہ اور پہنٹری شکریہ یہاں پہر کرتے ہیں